تحریک انصاف کا لانگ مارچ اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں ہونے کا امکان ہے چیئمن تحریک انصاف امران خان نے لانگ مارچ کا اشارہ دے دیا ہے امران خان کی زیر سدارہ تحریک انصاف کے زلعی صدور اور جنرل سیکریٹریز کا اجلاس ہوا امران خان نے حداد کی کہ لانگ مارچ میں عوام کی بھرپور شرکت یقینی بنائیں حقیقی ازادی کو جہاد سمجھ کر اپنا حصہ دالیں ہم نے بڑے جلسے ضرور کیے مگر اب منیچلی سطح کی قیادت تک کو محنت کرنا ہوگی سولہ اکتوبر کو نو قومی اسمبلی اور تین پجاب اسمبلی کی نشستوں پر کامیابی ضروری ہے مسلم لگنون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ ان کا پاسپورٹ واپس کر دیا گیا پاسپورٹ اس کیس میں تین سال ضابط رہا جو کیس ان کے خلاف کبھی بنا ہی نہیں پاسپورٹ واپس کرنے کے ہائی کورٹ کی حکم پر رد عمل میں مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا کہ ان کے جلسوں کے خوف سے انہیں تفتیش کے لیے تین ماہ نیب میں حاب سے بیجا اور کوٹ اکپا جیل میں ڈیت سیل میں رکھا گیا مگر کہ اس آج تک فائل نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ ایک دن ظلم اور انتقام پر محبنی سیاست کو مٹنا ہی تھا کیونکہ یہ قدرت کا اصول ہے مقفات اعمال اور اس کا عبرت ناک انجام اس کے تاقب میں ہے ایف آئیے میں پی ٹی آئی ممنوع فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات جاری ہیں تحریک انصاف کے رہنم آتف خان انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ایف آئیے ٹیم نے آتف خان سے فورن فنڈنگ کے حوالے سے سوالات کیے ایف آئیے نے آتف خان کو بیس سوالات پر مشتمل سوال نامہ بھی دیا آتف خان کو تمام سوالات کے جوابات ایک ہفتے میں جمع کرانے کے کہا گیا ہے آتف خان خیبر پختون خان اسملی کے رکن و طریق انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں وفاقی وزیر خزانہ ایساقڈار نے کہا ہے کہ ڈالر کی قدر حقیقی نہیں اصل قیمت دو سو سے کم ہے آئندہ دنوں میں یہ کم ہو جائے گی کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی عمران خان نے ڈیل کے تحت دھرنا دیا تھا ایساقڈار نے ٹی وی انٹریو میں کہا ہے کہ ڈالر کو اصل قیمت پر لانے کے لیے جامعہ حکمتی عملی تیار کر رہے ہیں مفتا اسمائل کی اپنی اور میری اپنی سوچ ہے سلاب کے دوران عوام پر پیٹرل کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا وزیراعظم اور مفتا سے کہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا آتا ہے انہوں نے الزام آت کیا کہ عمران خان نے معیشت کو تباہ کیا اگر گھٹیا سیاست نہ ہوتی تو آج پاکستان کا بہتر مقام ہوتا عمران خان کی تقاریر سے لگ رہا ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں نواز شریف کے علاج میں کرونا کی وزر سے تخیر ہوئی انہوں نے کہا کہ توقع ہے مریم نواز کی طرح نواز شریف کو بھی انصاف ملے گا سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسمائل کا کہنا ہے کہ پچھلے دور میں پانچ مہینے وزیر خزانہ رہا اور پھر پانچ مہینے جیل میں ملک کو امیر طبقے نے گھیر رکھا ہے ہمارا گروت کا معادل صحیح نہیں پاکستانی برامدات میں ناکام ہو چکے ہیں انہوں نے کراچی میں تقریب سے خطاب میں وزید کیا کہا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پچھلی مرتبہ میں پانچ مہینے وفاقی وزیر رہا تھا فائنانس کا اس کے بعد پانچ مہینے جیل بھی گیا تھا تو شاید عباسی صاحب کو میں اکثر کہہ دا تھا کے ساتھ جتنا عرصہ آپ نے وزیر بنایا اتنا عرصہ جیل میں بھی رکھا ہے آپ نے ہمارا جو گروت موڈل ہے وہ غلط ہے ہمارا گروت موڈل ہے وہ امپورٹ سبسیچوشن پر ڈرائی کرتا ہے اور پھر جب آپ امپورٹ سبسیچوشن کرتے ہیں تو آپ کمپیٹیٹیف نہیں ہو سکتے ایکسپورٹ کے اندر کوئی برینڈ اسٹیبلش نہیں کری کوئی ایکسپورٹ نہیں کر پائے پاکستان کو اسلامی ریپبلک نہیں بولنا چاہیے ون پرسن ریپبلک بولنا چاہیے کیونکہ ون پرسن ایلیٹ کنٹرول ایوریسن پورے پاکستان تیس کروڑ کے ملک میں آپ دو اسکولیں گنا سکتے ہیں جس کے اندر سے آدھے امیر بچے آ رہے ہیں اور آدھے حکومت کے منسٹرز آ رہے ہیں تو دو یو نوٹ سی کہ در اس سمتھنگ رونگ آگے بٹھنے ہیں سندھ میں بارشوں اور سلاب سے تباہی کی اثرات بھاقی ہیں ریلوے حکام اور ٹرین ڈرائیورز نے سندھ کی ٹریک کو ناقابل استعمال قرار دے دیا ہے ریلوے حکام نے کہا ہے کہ چار اکتوبر سے بیس اکتوبر تک ٹرینوں کے لیے ٹکٹس کی بوکنگ نہ کی جائے کیونکہ سندھ میں سلاب سے تباہ ہونے والا ٹریک قابل استعمال نہیں رہا ہے یکم اکتوبر کو ٹرین سرویس کی بہالی کے بعد پہلی ٹرین کراچی سے روانہ ہوئی تھی جبکہ سندھ میں بارشوں کے سبب چپس اکتوبر کو ٹرین سرویس موطل ہوئی تھی ادھر سندھ میں سراب کی تباہ کاریاں سوبے میں جامحہ کفرات کی تعداد سات سو انسٹھ ہو گئی پی ڈی ایم اے کے مطابق جامحہ کھونے والوں میں تین سو بائیس بچے دو سو ستانوے مرد اور ایک سو چالیس خواتین شامل ہیں سوبے میں سلاب سے چار لاکھ پینتیس ہزار سے زائد مویشی ہلاک ہوئے چھ لاکھ تیراسی ہزار مکانات تباہ ہوئے گیارہ لاکھ اٹھائیس ہزار مکانات کو جزوی نقصان پہنچا سوبے میں سنتیس لاکھ ستتر ہزار ایکر زرائی ارازی متاثر ہوئی ہے میڈیا میں کے کہنا ہے کہ سندھ میں سلاب سے ایک کروڑ اکیس لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں عمران خان نے نیب ترہمیم کے خلاف خیس میں اضافی دستاویزہ جمع کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی ہے چیف جاسس کی سربراہی میں ٹین اکنی بینچ کیس کی آج سماعت کرے گا درخواست میں مواقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب ترہمیم کے باعث سینکڑوں ریفرنس واپس کر دیئے گئے ہیں حالی نیب ترہمیم سے کرپشن کے متعدد مقدمات نیب عدالتوں نے ختم کر دیئے نیب عدالتوں سے واپس کیے گئے تمام ریفرنسز کا دوبارہ جائزہ رہی جائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے نیب ترہمیم کرپشن شپانے کے لیے کی ہیں اضافی دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے لاہور ہائی کورٹ نے مونس لہی کی خلاف بانی ڈان برنگ کے مقدمے کو خارج کرنے کا حکم دے دیا مقدمے کی سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس آشرت جابید گھرال نے کی مونس لہی کے وکیل نمچت پویس نے دلائل دیئے کہ اسی ناغت کی کیس میں نیب نے تحقیقات کی اور بعد اضاف کیش کو بند کر دیا یہ سیاسی ناغت کا کیس ہے مونس لہی کی تمام اسات سے ڈیکلئر ہیں وفاق حکومت کے وکیل نے دلائل دیا کہ مونس لہی کی کیس کا چالان ٹرائل کورٹ میں جمع ہو چکا ہے یہ مقدمہ شوگر انکواری کیش کمیشن کی روشنی میں درج ہوا ہے عدالت نے تمام فرقین کے دلائل سننے کے بعد مونس لہی کی درخواست منطور کرتے ہوئے درج مقدمہ خارج کرنے کا حکم جانی کر دیا وزیراعظم شہباز شریف نے قومی اداروں کے خلاف عمران خان کی مہم کے شدید مضمت کی ہے کہا ہے کہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور اب اداروں کو بدنام کر کے جرم کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں اپنے بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ عوام کے بعد سازشی اب اداروں میں انتشار پھلانے کی سازش کر رہا ہے سفارتی سائفر میں رد و بدل کر کی قومی سلامتی سے کھیلا گیا قانون کا سامنا تو کرنا ہوگا پاکستان کے قومی مفادات سے کھیلنے والوں کو قانون کو جواب دینا پڑے گا قانون سب کے لیے برابر ہے مقبول ہونے کا مطلب قانون سے بالاتر ہونا کیسے ہو گیا آپ کی آریو لیکس نے پاکستان کے مفادات کے خلاف سنگین سازش بے نقاب کر دی مریم مونک زیب نے کہا ہے کہ امنان خان نے سائفر کے معاملے پر پوری قوم کو گمراہ کیا ملکی سلامتی کے ساتھ کھیل کھیلا یہ نقابل معافی جرم ہے حقوبت اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے گی چیئرمنٹ پی ٹی آر کی پوری سیاست بے ساکھیوں پر مبنی ہے آج اس لیے ڈر رہے ہیں کہ سیاست اپنے بلبوتے پر کرنا پڑے ہی ہیں وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی آپ نے ملک کو گمراہ کیا عوام کو گمراہ کیا قومی مفادات کے ساتھ کھیلے قومی سلامتی کے ساتھ کھیلے آپ نے ملک کے اندر اور ملک کے بار لوگوں کو میسج دیا آپ نے ملک کے ساتھ کھلوار کیا آپ کی پوری سیاست بے ساکھیوں کے اوپر مبنی ہے آپ نے اپنی سیاست خیرات کے پیسے سے کی آپ نے اپنی سیاست دوسروں کے پیسے دوسروں کی بے ساکھیوں پر کی پھٹ پڑا کیوں رہے ہیں آج ڈر کیوں لگ رہے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ سیاست اپنے بلبوتے پہ کرنی پڑ رہی ہے جو آپ کو کرنی آتی نہیں ہے اس کی ایک بھرپور انویسکیگیشن ہو کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ آمیر چیف کی توسیع یا تقرر کے حوالے سے آئین کو دیکھنا ہوگا فیصلہ میرٹ پر ہوگا بھولے بھالے آدمی کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے امران خان اڈوائز دینے والے کون ہوتے ہیں پی ٹی آئی اس قابل نہیں کہ اس سے کوئی بات کی جائے جبکہ یویسف رضا کرانی نے کہا کہ آمیر چیف کے تقرری وزیراعظم کا اختیار ہے وہ ملتان میں میڈیا سے بات کر رہے دیں توسیع کس نے دینی ہے نئے آمیر چیف کا تقرر کس نے کرنا ہے آئین کس کو اختیار دیتا ہے یہ ساری چیزیں آئین میں موجود ہیں بھولا بھالا آدمی گلی کوچھے میں بھاگتے جوڑتے ایک بات کر لیتا ہے آپ اس کو ایسا سنجیدہ لے لیتے ہیں غیر سنجیدہ آدمی کی بات کو بھلا دینا چاہیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سیاست میں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں پیس نہ ہونا ہے تو پرائیونسر نے کرنا ہے میرٹ پی کرنا ہے وہ ہوتا کون ہے جو ہمیں ایڈوائز دیتا ہو بیٹی آئی سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی بیٹی آئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں ہم تو کہتے ہیں کہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے ایمپورٹڈ پارٹی ہے پرائیونسر جو ہے اس کی ایڈوائز پہ آرمی چیف جو ہے وہ تینات ہوتا ہے تو اس لیے ان کو فکر کرنے کی عمران خان کو ضرورت نہیں ہے اس میں بھی آئین میں در جائے کہ ریشن کب ہوگا مشریف اطلاعات پنچاب عمر صرف راچیما کہتے ہیں کہ قوم عمران خان کی کال کی منتظر ہے قوم کی نظریں آئین کے پاس داروں پر ہیں ایمپورٹڈ حکومت کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے عمران خان کے لیے کھوڑے گڑھے میں یہ خود گرتے ہیں وہ لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے قوم بڑا واضح طور پر دیکھ رہی ہے قوم اگر آج یک زمان ہو کے عمران خان کی کال کے انتظار میں ہے آپ نے اس آئین اور قانون کی حفاظت اور بالا دستی کا حلف اٹھایا ہے اور قوم کی نظریں آپ پر ہیں ابھی بھی وقت ہے کہ یہ جاگ جائے ہوش کے ناخل لیں برنہ یہ نہ ہو کہ چوروں کے ساتھ چوکیداروں کو بھی رگڑا لگ جائے ملک میں خان جنگی کے حالات پیدا ہوں اور یہ سیاسی شہید بن جائیں ہم کسی طور پر بھی ان کو نہ سیاسی شہید بننے دیں گے اور نہ ہی ہم جمہوریت کو کوئی نقصان ہونے دیں روز جو نئی سازے سے گھڑتے ہیں اس میں خود ہی گرفت جو ہے ان کے اپنے چہرے مکروش چہرے وہ بے رکاب ہوتے ہیں اور یہ خود اس کھڑے میں گرتے ہیں جو عمران خان کے لیے کھوتے ہیں وزیر اطلاعات سنسل جل میں مند کہتے ہیں کہ عمران خان ایک طرف کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کر لو اور دوسری طرف اتوار والے دن عدالت سے زمانت حاصل کر لیتے ہیں عمران خان کا ہر روز نیا بیانیاں ہوتا ہے بحروپیہ نوجوانوں کو گمنا کر رہا ہیں وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے عمران خان روز تاریخیں بھی بدلتا رہتا ہے روز اس کی آخری کالر بھی ہوتی ہیں اس کی آپ ایک تقریر کو دو تقریر پہلے سے اگر میچ کریں گے آپ کو ہمیشہ تزاد ملے گا اس میں ہر روز اس کا نیا بیانیاں ہوتا ہے نیا جھوٹ بولتا ہے جھوٹ میں اس شخص نے کل اس نے ایک اور بات بھی کی نا کہ میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا اگر گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لو صبح کو جوان کے بچے تو اتوار کے دن ہائی کورٹ سے بھیل لے کے آ رہا ہے اور شام کو ٹیکسی میں بولا جس کی مرضی میں گرفتار کر لو کر لو خان صاحب آپ تو ڈرتے نہیں ہو آپ تو حکومت کو بولتے ہو مجھے بھلے آریسٹ کر لو پھر زمانت اتوار کے دن کوٹیں کھلوا کے لے رہے ہو تو یہ وہی تضاد ہے نہیں یہ منافقت اور تضاد اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا تو مگر سب اللہ کا شکر ہے آنکھیں کھولیں سب جو ساتھ میں پنجاب پولیس کے پی کے پولیس بھی آنکھیں کھولیں یوٹ آنکھیں کھولیں عوام آنکھیں کھولیں بزدگر داخلہ پنجاب حاشم لوگر نے کہا ہے کہ اگر بنی گالہ ورڈ شاپہ مارا جا سکتا ہے تو چاہتی عمرہ میں بھی کوئی مفروض شخص ہوا تو وارنٹ لے کر گرفتار کریں گے لانگ مارچ دو طرح ہو سکتا ہے ایک یہ کہ عمران خان خود کال دیں دوسرا عمران خان کے گرفتاری پر لانگ مارچ کے موڈ میں چلے جائیں گے اللہ نہ کرے یہ کوئی جاتی عمرہ یہ اس کو کوئی مسجد کا رتبہ تو نہیں نا حاصل ہو اگر بنی گالہ پر کیا جا سکتا ہے ریڈ تو پھر پاکستان کی کسی بھی پرائیوٹ جگہ پر ریڈ ہو سکتا ہے اگر ہمیں کہیں شک ہوگا کہ کوئی مفروض ملزمان نے کئی پناہ لیوی ہے تو وہ تو ہم ارس وارنٹ سرچ وارنٹ لے کے ہم چیک کر سکتے ہیں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ لانگ مارچ کب ہو تو میں آپ سے ارز کرتا چلوں کہ لانگ مارچ دو صورتحال میں ہو پہلی صورتحال یہ ہے کہ اگر خود عمران خان صاحب حکم دیں گے تو پوری قوم اس وقت تیار بیٹھی ہے لانگ مارچ کے لیے ان کی دیوی تاریخ کے مطابق لانگ مارچ ہوگا اور ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے لانگ مارچ کی اگر کسی نے قانون سے ہٹ کے عمران خان کے ساتھ ایسا قدم اٹھانے کی کوشش کی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور ہماری پارٹی نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے ہم اگلے لمحے لانگ مارچ کے موڈ میں چلے جائیں گے اور پھر یہ پنجاب کی سڑکیں ہوں گی وفاق کی سڑکیں ہوں گی اور عوام ہوگی اور اتنا جمع غفیر ہوگا کہ مجھے خود نہیں سمجھ آتی کہ ہم اتنی لوگوں کو منیج کیسے کریں گے پنجاب اور اسلامباد کی سڑکوں میں یہ طریقے دون رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے جان کیسے چھڑے ہیں میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ عمران خان سے جان نہیں چھڑا سکتے ان کو ناہل کر دیں ان کو گرفتار کر دیں یہ سب کوششیں آپ کی رہ گا جائیں گے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت جل عمران خان دوبارہ وزیراعظم پاکستان ہوں گے اور اس ملک کی حکمرانی کر کے ان حالات کو جو اس وقت اس وقت اتنے گمبیر حالات ہیں کہ بیان کرنے سے باہر ہے تو انشاءاللہ یہ حالات بہتر کریں گے پی ڈی ایم عمران خان کی مقبولیت سے خوف زیادہ ہے حکومت بس یہ چاہتی ہے کہ عمران خان نہ اہل ہو جائیں مگر ایسا ممکن نہیں وہ اللہ اور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے پی ڈی ایم والے جتنا مرضی عمران خان کی اہلیت کے اوپر انگلیاں کھڑی کر دیں دنیا کے جو پچاس باعثر شخصیت ہیں اس میں عمران خان صاحب کا نام شامل ہے ان کی نیدہ اڑی ہوئی ہے اب ان کی دو خواہشات ہیں ان حالات کے اندر ان کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان کو نہ اہل قرار دے دیا جائے عمران خان صاحب کو آپ نہ اہل کریں گے تو کس کھاتے میں کریں گے کوئی چیز بھی اللہ پاک کے کرم سے عمران خان کے خلاف ایسی نہیں ہے جس کے حوالے سے آپ کہیں کہ ان کو نہ اہل قرار دیا جائے